موسیقی پریے دوستوں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی بھی کمپنی میں لون لینے سے پہلے آپ کے گولڈ کی کیا بیلی ہوگی اور ہاو ٹو چیک کمپنی یور پیورٹی آف گولڈ نمبر ایک کسی بھی سرکاری مانتہ پراپت سنیا سے اگر ہم گولڈ لیتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا سٹپ ہم اس کی پیورٹی کو کیسے چیک کریں ISI یہ ایسا مارک ہے ہم آنکھ بند کر کے کسی بھی گولڈ کی پیورٹی اگر کسی بھی گولڈ پر یہ سائن ہے تو ہم اس گولڈ کو پرچیز کر سکتے ہیں وہ بھارتی مانک شد کے انسار اون شد ہے کسی بھی کمپنی میں اگر آپ لون لینے کے لیے جائیں گے تو وہ سب سے پہلے ISI مارکہ کو ہی پرمانیت کریں گے اگر وہ گولڈ ISI سے پرمانیت ہے تو آپ کسی بھی کمپنی سے آنکھ بند کر کے لون لے سکتے ہیں اگر ISI مارک نہیں ہے نمبر دو اگر ISI مارک نہیں ہے تو اس میں کیا ایسی خوبی ہو کہ کمپنی ہمیں ریجیکٹ نہ کرے ہمارے گولڈ کو نمبر ایک یہ 24 کرٹ ہوگا نمبر دو اگر یہ نہیں بھی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہمارا گولڈ شد نہیں ہے ہمیں 22 کرٹ کے گولڈ پر بھی لون مل سکتا ہے اس میں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے آج ہم اس کو پیوٹی کے ہاو ٹو کلکولیٹ پیوٹی کوئی بھی کمپنی ہمارے گولڈ کا پیوٹی کیسے چک کرے گی اور ہمیں کس ملے کے انصار لون دے گی اگر 24 کرٹ ہے آئی ایس آئی مارک ہے اس میں ہمارا گولڈ شد ہے اور ہم اس کا 100% کسی بھی سرکاری بینک سے نبی ایف سی سے ہم 100% لون لے سکتے ہیں اگر ہمارے گولڈ میں یہ پیوٹی نہیں ہے ہمارے گولڈ 22 کرٹ کا ہے تو ہم اس پر 87% تک لون لے سکتے ہیں نمبر تین اگر ہمارے اورنامنٹس میں سٹون ہے تو ہم 80% تک گولڈ کا لون لے سکتے ہیں یہ تین سٹیپ ہیں جو ہماری پیوٹی پہ ڈیبینڈ کرتے ہیں کوئی بھی کمپنی ان تین پوائنٹ کو مندے نجر رکھ کر ہی ہمارے گولڈ کا ہمیں لون دے گی اور اسی کے ایک وڈنگ ہی وہ پیوٹی چیک کرے گی دھنے وال وکاسی ایک کوشن ہے کہ کوئی کیمیکل یا کوئی چیز بھی ہے کہ مندلہ کی کوئی لے کے آتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے نمبر چار پہ آتے ہیں یہ کمپنی اپنے اندرونی سٹاف کو اس کا پرشکشن دیتی ہے اس کو کسی بھی کسٹمر کے مدنجر نہیں آ سکتی اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ایسیڈ ہوتا یہ کسی بھی شعب سے سائنٹیسٹ کی شعب سے کھلے آم مل سکتا ہے مل سکتا ہے مل سکتا ہے کون سا ایسیڈ ہے سلفیورک ایسیڈ نائٹریک ایسیڈ نائٹریک ایسیڈ ٹھیک ہے اس کا ہمیں ابھی فل ہم آپ کو نہیں ایکسپلین کر سکتے ٹھیک ہے جسٹ ہم آپ کو نام بتا رہے ہیں نائٹریک ایسیڈ ہے نائٹریک ایسیڈ ہے اگر کسی بھی گولڈ کو ہم نے پیوٹی چیک کرنی ہے تو اس کو ہم ٹچ سٹون کے مادیم سے اس ایسیڈ کا پریوگ کر کے ہمیں پتا لگ سکتا ہے کہ گولڈ میں پیوٹی ہے اور نہیں نہیں مدلگ اس تجاب میں کتنا پانی ڈالنا تجاب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے گولڈ پہ کچھ بھی ہم نے صرف ٹچ سٹون پہ ٹیسٹ کرنا ہے اس ایسیڈ کو میر سب سے پہلے پتھر پتھر کے اوپر گھسانا ہے پتھر پہ ہم صرف ہلکا سا رکھ سکریچ کر کے آکے گولڈ ٹھیک ہے اور اس سٹون کے اوپر ہم اس ایسیڈ کو ٹیسٹ کریں ملے اس بہت اچھا کوشن آپ نے پھٹ کیا اگر اس میں ہلکا گرین کلر آتا ہے تو اس کی پیوٹی لو ہونی شروع ہو جاتی ہے اگر وہ وائٹ کلر آتا ہے اس میں آپ کا گولڈ پیور نہیں ہے گرین ہے تو اس میں لو پیورٹی ہے ٹھیک ہے اگر وہ بلکل ہی وائٹ پیورٹی میں جو کلر ہوتا ہے ایسیڈ گرنے کے بعد بھی ایسی رہتا ہے ملک کی گولڈ کا کلر ہی آتا ٹھیک 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 یہ جو ایسیڈ ہے وہ صرف لو پیورٹی کو پکڑ لے گا ملک گرین کا مطلب یہ کچھ تامبہ ڈالا مکس ہے مکس گولڈ اور ہے اب گورنمنٹ نے ایک نئی مشین نکال لی ہے اس کو بولتے ہیں پیورٹی مشین اس میں آپ گولڈ ڈالنے سے کافی کوسلی آتی ہے اس لیے ہائی جویلرز تنشک ہو گیا یا بڑی بڑی کمپنی جو لون دیتی ہیں ان کے پاس سرویس پروائید کیا نام گولڈ خیلی